اگر کوئی زکاة نہیں دیتا تو سخت گناہ گار ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ ان سے جبرن زکاة وصول کر لے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں خجور کی ایک رسی بھی زکاة دیتے تھے جب تک میں وصول نہیں کرلوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے فرمای لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْئِهِ میں اس کے روکنے پر ان سے جہاد کروں گا اور زکاة نماز کے بعد دوسرا اہم دین کا رکن ہے اور عبادات کے اندر دوسرے نمبر پہ آتا ہے پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے روزہ زندگی میں استطاعت رکھنے والے پر جو صحت رکھتا ہے بالغ ہے اور آقل ہے اس پر ایام معدودات گنے ہوئے دن انتیس یا تیس روزے اس کے اوپر فرض ہیں اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی دو صورتیں ہیں مستقل بیمار ہے ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے بیماری ایسی ہے تو وہ روزہ کا فدیہ دے گا اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے تو روزہ کا وہ فدیہ دے گا اور اگر بیماری ایسی ہے کہ عارضی ہے ٹھیک ہو جائے گی تو پھر صدقہ فطر نہیں ہے وہ روزوں کی قضا کرے گا تو روزے اگر کسی نے ترک کر دیئے ماہ رمضان میں بعد میں ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتے اس لئے روزے ترک نہیں کرنے چاہیے سفر میں اجازت دی گئی ہے تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے اسی طرح حج ہے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحبِ استطاعت پر عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی اگر محرم نہیں ہے اور عورت استطاعت رکھتی ہے اس کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عبدی نکاح نہ ہو سکتا ہو جس طرح بھائی ہے باپ ہے اور جو ہے وہ بھانجہ ہے بتیجہ ہے تو شوہر بھی جو ہے اس سے نکاح ہو چکے اور وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہوا ہے بیٹا ہے تو یہ محرم ہیں تو محرم کے بغیر اگر عورت حاج کرے گی یا عمرے کے لیے جائے گی جس طرح آج کل کسی اور کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے تو یہ سفرِ معصیت ہے گناہ کا سفر ہے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے بغیر اپنے شوہر، بھائی، بیٹے، بھانجے، بتیجے، بیا باپ کے بغیر وہ بانوے کلومیٹر تین فرلانگ سے زیادہ کا سفر کرے اگر کرے گی تو مجرم ہوگی اسی لیے اس کو عمرے پر بھی جانے کی اجازت نہیں حاج پر بھی جانے کی اجازت نہیں صحابہ استطاعت ہونے کے باوجود تو پھر اس کو بازار جانے کی اجازت کیسے ہوگی وہ اگر اتنے فاصلے پر ہے اور اس کو پھر کسی دربار پر جانے کی کس طرح اجازت ہوگی عالی حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کا حوالہ دے کے فرمایا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے تم یہ مجھے پوچھتے ہو کہ اس کا جانا جائز ہے یا نہیں مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لانتے کتنی برستی تو اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت حج پہ بھی نہ جائے عمرے پہ بھی نہ جائے تو عورت کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزہ رسول دیکھوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبت اللہ کے نظارے کروں اور میرے پاس محرم نہیں ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں تو بی بی میں نے نہیں روکا اللہ کے رسول نے روکا ہے تو سبر کرے گی تو گمبت خزرہ نہیں دیکھنے جائے گی گمبت خزرہ والا تیرے پہ راضی ہوگا تو کعبہ دیکھنے نہیں جائے گی کعبے والا تیرے پہ راضی ہوگا اس لیے کہ تو نے کعبے والے کے حکم کو مانا ہے گمبت خزرہ والے کے حکم کو مانا ہے تو استطاعت ہونے کے باوجود عورت کے پاس اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج کو نہیں جائے گی حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ واجب ہے ایک روایت میں آتا ہے پانچ سال کے بعد حج کی وجوب کی حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے لیکن علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو صحبہ استطاعت ہے وہ ہر پانچ سال کے بعد حج کر لیا کرے تو اس کے لئے یہ برکت والی چیز ہے لیکن زندگی میں حج فرض ایک بار یہ ہے واجب ایک بار یہ ہے اور اس پر واضح دلیل ہے آقا کریم نے جب فرمایا لوگو تمہارے اوپر حج فرض ہے تو حضرت اکرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نہو کھڑے ہوئے اور عرص کی افی کل عامن حضور ہر سال واجب ہے حضور خاموش رہے پھر کہا لوگو حج پہ جایا کرو تمہارے اوپر حج واجب ہے تو انہوں نے پھر کہا حضور ہر سال واجب ہے حضور پھر خاموش رہے تو تیسری مرتبہ جب پھر فرمایا تو انہوں نے پھر یہ بات کہیں تو پھر حضور نے وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کسرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں زیادہ سوال نہ کیا کرو لوکل تو نعم لوجبت اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پلاکھوں سلام حضور جو کہہ دے وہ دین ہوتا ہے تو حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے تو یہ عبادات ہیں اسی طرح نوافل ہیں نماز جنازہ ہے اس کے آگے پر احکامات ہیں نماز جنازہ فرضیان نہیں ہے وہ فرض کفایہ ہے نمازیں فرضیان ہیں اور جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کے بعد دیگر کچھ عبادات ہیں تو یہ دوسرا حصہ ہے دین کا تیسرا حصہ دین کا معاملات ہیں معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے نکاح ہے طلاق ہے خلا کے مسائل ہیں اسی طرح کاروبار ہے بیو شرع ہے اس کی شرائط ہیں کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے اسی طرح دیگر احاکام ہیں وہ سارے وراست کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں اور بہت سارے مسائل آتے ہیں تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے چوتھی چیز اخلاقیات ہیں ہمارے رویے ہیں ہمارے اندازہائی زندگی ہیں ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے ہم نے ماں باپ کے آداب کی ریائت کیسے کرنی ہے ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم نے بولنا ہے تو ہمارا اندازہ تکلم کیا ہونا چاہیے جھوٹ نہیں بولیں گے چغلی نہیں کریں گے غیبت نہیں کریں گے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے عذیت نہیں پہنچائیں گے کسی کے پرائیوٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے اور دین حسن خلق کا نام ہے قیامت کے دن جب نامہ عامال میں عمل ڈالے جائیں گے سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پودھا کریں جو لوگوں کے ساتھ اہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں تو بعض کاتھ ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پار کر لینا یہ بھی ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے لیکن چونکہ امومی طور پر ممبرو محراب سے جب فہم دین کی بات ہوتی ہے تو اس وقت صرف نماز روزہ حج زکاة اور دیگر مسائل شریعہ اور دینیاں پر ہی بات ہوتی ہے جبکہ میں نے عرض کیا کہ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک سلوب ہے جس میں ہماری نجی زندگی بھی آتی ہے ہماری گھریلو آئلی زندگی بھی آتی ہے ہماری معاشرتی پوری سیاسی زندگی بھی آتی ہے جس میں ہمارے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو پرائیوٹ تعلقات ہیں عبادات کے وہ بھی آتے ہیں پخلوق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں معاملات کے وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک و رویہ جو ہیں وہ بھی آتے ہیں اور ہمیں ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے واشروم میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا وہاں بیٹھنے کا صلیقہ بھی بتایا اور ہمیں سایہ دار درخت کے نیچے بولو براز کرنے سے روکا گیا اس لیے کہ کوئی گزرتا ہوا شخص سستانے کے لیے وہاں رکے گا تو پھر اس کو وہاں اس بولو براز کی وجہ سے تعفن اور بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی طبیعت پہ گرا ہوگا اس لیے سایہ دار درخت کے نیچے بھی بولو براز کرنے سے منع کیا گیا پھل دار درخت کے نیچے بھی بولو براز کرنے سے منع کیا گیا کہ اوپر سے کوئی پھل گرے گا تو وہ گندی جگہ پہ گرے گا تو اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے تو وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے اس سے ہمیں منع کیا یہ بات ہمیں سمجھائی گئی اور ہمیں یہ